موسیقی سو گائز بتانے کا مقصد ہے اتنا پیارا ویو کے یہ بھی نزدیک ترین ہے اسلام آباد اور پھنڈی کے لوگوں کے لئے بہت بھی پیاری جگہ ہے بہت تکٹاک بنانے کے لئے تھے وہ میں پہلے ہی بتا دیا ہے اسلام علیکم سو گائز میں ہوں آپ کے ساتھ نومی اور نومی ٹیکس کی ویڈیو میں میں ایک بار آپ کو خیفشہ مدید گئتا ہوں آج یہ جو تاور دیکھ رہے ہیں آپ ایک سر اوقات آپ تکٹاک یا کسی بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو آج کا آپ کو خوبصورت نظارہ دکھانے جا رہا ہوں یہ مجود اس وقت میں فیز 7 میں کھڑا ہوں فیز 8 اور فیز 7 کے درمیان میں مجود اس وقت تو آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تانہ چاہتا ہوں کہ جو میں آپ کو وہ تاور دکھانے جا رہا ہوں وہ تاور اس وقت مجود فیز 7 کے ایریا میں مجود ہے اس کی لوکیشن آپ کو بتاؤں گا ایک کہاں مجود ہے آپ اس کا وزٹ بھی کرواؤں گا جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ میں ایک بہتی شاندار ویو میں کھڑا ہوں اس وقت جو تاور کی مانت ہے ٹک ٹاک میں اکثر آپ اکثر اوقات دیکھتے رہتے ہیں وہاں اس پوائنٹ پہ میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اور اس ٹائم کو تو بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو پنڈی اور اسلام آباد کے ارئے سے جو لوگ بیلونگ کرتے ہیں وہ وہاں یہاں کے جو لوکیشن ہے یہاں ان کو نزدیک ترین پڑتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مست قسم کا یہ ویو ہے ابھی تو میں دن کے ٹائم آیا ہوں کچھ کام تھا ادھر کمپنی کے ذریعے تو میں اس سائیڈ پہ آیا ہوں تو میں نے کہا چلو چھوٹی سا ویڈیو اور چھوٹا سا کلپ تیار کر لیتا ہوں اور یہاں اس وقت اتنی گھرمی اور شدید گھرمی کا زیادہ ہو رہا ہے اور ہماری لاری کی طرف میں لگاتا ہوں ہماری لاری بھی یہاں کھڑی ہے اس وقت تو ادھر تو بلکل ابھی پرندوں کی آواز آ رہی ہے باقی تو ادھر کوئی بنی ہے کیونکہ گھرمی ہے اس ٹائم جس ٹائم میں باہر کی طرف نکلا ہوں تو اتنی زیادہ شدید گھرمی ہے دن شام کے ٹائم جو ہے نا ادھر اتنی عوام آئی ہوتی ہے اتنا پیارا ویو بنا ہوتا ہے اتنا پیارا موسم بنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انچی جگہ ہے نا سب سے پیاری جگہ ہے انچی جگہ ہے اور کے ساتھ 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 یہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ جو بنی ہوئے ہیں دکانے وغیرہ یہ دکانے بنی ہوئے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے تو یہ جو ٹاور بنا ہوا ہے زیادہ تر فنی لوگ یہاں فنی کلی بنانے کے لیے آتے ہیں اور ٹک ٹاک اور ٹک ٹاکر یہاں شام کے ٹائم اتنے گھٹے ہوتے ہیں چلتے ہیں میں آگے جا کے آپ کو بھی ویزرڈ کرواتا ہوں ادھر کا کیا نظارہ تو سی ویک رہے ہو کہ میں ٹاور گول آگیا نزدیک پہنچ گیا تو سی ویک رہے ہو کہ میں ایک چیز بے کھانا چاہنا لائٹنگ ہوئی ہے اتنی ٹاپ نی لائٹنگ ہوئی ہے کہ پس ٹٹی ٹٹی پہ ہی ہے تے اہہ تک لے ہو لائٹنگ جب یہ رات کے ٹائم لائٹنگ آن ہوتی ہے اتنا پیارا ویو اتنا ماسٹ ویو نظر آتا ہے دور سے تو دور کبھی میں یہاں جا کے نا اینڈ پہ گرل کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو جو نا کیمرا لگا کے دکھاتا ہوں یہ کتنی پیاری سندری بن رہی ہے لائٹنگ کتنی پیاری ہے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آرہے ہیں یہ یہاں پانی کا نظارہ بھی آرہا ہے یہ ساتھ مین روڈ ہے جو فیز ایٹ کی طرف جا رہی ہے بلکل یہ ابھی خوبصورت لاکہ یہاں کنسٹرکشن کا کام بہت ہی تیزی سے جا رہی ہے اور یہ دیکھیں آگے اور بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں سے لوگ اوپر بھی جاتے ہیں سٹرورک کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں یہاں سیڑھییں لگی ہیں کچھ اوپر میں بھی جا کے آپ کو بتاتا ہوں کیا سین ہے ہوں تو اکیلا گر بھی لگ رہے ہیں انچہ ہے کافی بیسے ویڈیو میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہے لیکن کافی انچہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے یہ سیڑھییں لگی ہیں میں تھوڑا سا اوپر آ گئے ہوں جو حباب اس ویڈیو کا دیکھ رہے ہیں لطفاً دوز ہو رہے ہیں انہوں نے ایک تو چیز نوٹ کی ہوگی وہ کیا چیز ہے وہ آپ کو میں بتا ہوتا ہوں بتانے جا رہا ہوں تو یہ ہے سٹیکر یہ کافی زیادہ جگہ پہ میں نے نوٹ کی ہے کہ سٹیکر لگے ہوئے جس طرح یہ بھی ایک سٹیکر لگا ہوا ہے اسی طرح وہ اس کے بھی اوپر لگا ہوا ہے اور یہ بھی لگا ہوا ہے یہاں ٹکٹاکر آتے ہیں تو کچھ اور بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر ڈائل کر لیں تو چوڑیں ان کے باتوں کو تو آج کی جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لازمی کومنٹس کیجئے گا اور یہ انسٹیٹی کروں کے بارے میں جو کچھ آپ رائے دینا چاہتے ہیں بالکل ایکزیکلی وہ آپ کومنٹس کر کے مجھے خوصنا فضائی دے سکتے ہیں سو سو گائز میں بتا رہا تھا کہ ٹکٹاکر یہاں آتے ہیں ٹائم سے یہاں کم ہی لوگ آتے ہیں اور آئی تنک لیں کہ عوام آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو دن کا ٹائم اتنی زیادہ گرمی ہے یہاں بندہ کیا کرے اور شام کے ٹائم تو یہاں اتنے لوگ لطف اندوز ہونا آتے ہیں یقین مانے اتنا اچھا نظارہ ہے یہاں بیٹھ کر میں اس ٹائم کا بیٹھا ہوں تو گر بند یہ میں آدھے گھنٹے کے بعد ابھی یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اس ٹائم کا میں بھی ادھر بیٹھا ہوں بہت سکون وال جگہ ہوا اتنی پیاری چل رہی ہے دوستو گائیس بتانے کا مقصد ہے اتنا پیارا ویو ہے میں آپ کو خوش پال اللہ آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا کہ یہ بھی نزدیک ترین ہے اسلام آباد اور پرنڈی کے لوگوں کے لئے بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی زبردست اور میں دن کے ٹائم اس وقت یہاں کھڑا ہوں اور بہت ہی پر سکون جگہ ہے اس وقت تو اوپر کی طرف آیا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی پیاری اتنی پیاری کہ کیا بتاؤں لوگ ایدھر ٹک ٹاک بنانے کے لئے وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہے تو باقی بات تو نہیں رہی باقی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اس سے اچھی جگہ دکھاؤں گا انساءاللہ بسٹا فکر سیو اللہ حافظ